صاحبِ تقویٰ صاحبِ پرائزگار حضرتِ سید محمود علی قادری رحمت اللہ لے آتے ہیں جن کا ہمور سپاک منا رہے ہیں جن کی بارگ ہماری نگاہوں کے پیشے نظر ہیں حسنی سید میں آپ کا سلسلہ نصب ملتا ہے حسنی سید ہے آپ بغداد سے تشریف لائے پیدائش کے تعلق سے کوئی حالات آپ کے ملتے نہیں ہیں لیکن جو کچھ ملتا ہے اس سے آپ کی ولایت اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ بغداد سے تشریف لائیں اور آپ کا لقب قدب ناکور ہے اب جب میں نے دیکھا یہ قدب ناکور کہا جاتا ہے تو یہ بالکل بات سمجھ میں آگئی کہ علم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے ولیوں کے جو سردار ہیں وہ سرکارِ غوثِ آزم ہیں اور قطوب اور اقتعاب کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بارگہِ غوثیتِ ماں آپ سے ہوتا ہے تو گویا پتہ یہ چلا ہے کہ سرکارِ غوثِ آزم کا انتخاب ہے حضرتِ سید محمود علی قادرِ رحمت اللہ اور یہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو گوث قطوب بناتا ہے گوث قطوب کا منصب دیتا ہے اور بغداد سے تشریف لانا اس پر اور بیان دھلیل اور ثبوت کہ تشریف آوری بھی بغداد سے ہوئی ہے جس وقت آپ ناکور تشریف لائے تو جو چند سوانے نگاروں نے جو مختصر حالات لے کے اس میں یہ ہے کہ ناکور میں اس وقت بہت وبا پھیلی ہوئی تھی ایک وبائی بیماری جیسے پلیگ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور پورا شہر اس سے پریشان تھا اس عالم میں حضرت بابا بغدادی شاہر حمد اللہ علیہ کی شہر ناکور میں آمد ہوئی جب معلوم ہوا کہ یہاں لوگ وبائی بیماری میں مختلعہ پریشان ہیں تو سرکار محمود شاہ بابا بغدادی رحمت اللہ علیہ شہر کی بستیوں میں سیر فرمانے لگے گشت لگاتے تھے اور چشمدید لوگ لکھتے کہ جد جد بستی سے گزرتے جیسے سے گزرتے تھے وبائی بیماری وہاں سے دور ہوتے جاتی تھوڑے عرصے میں پورے شہر کے ہر ہر علاقے میں آپ نے سہر و صحت فرمائی اور پوری وبائی بلا کا ختمہ ہو گیا سترنجی پورے میں آپ کا اس وقت ایسے قائم ہوا کہ سترنجی پورے میں سرمایہ دار ایک صحاب اس وقت رہتے تھے ممکن ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ آباد ہو اس وقت جن کا نام تاریخ میں آتا ہے محترم حقیق سید احمد علی یہ بھی سید تھے اور اس وقت کافی مالدار تھے اور شہر ناکور میں بڑے بائیزاد باوقار باثر لوگوں اور بارسوق لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا سننی سہیل اقیرہ اور جدرگان دین سے محبت کرنے والے تھے تاجل علیہ کے صحبت یافتہ تھے یہاں ستنجی پورے میں ان کا مکان تھا اور راجہ رگجی راؤں سے ان کے پڑے گہرے مراسیم تھے راجہ رگجی راؤں اتنا احترام کرتا تھا راجہ رگجی راؤں نے بطور تحفے کے آپ کو چند گاؤں بھی دیئے تھے سید حکیم صاحب کو سید حکیم احمد علی صاحب کو اور یہاں تک کہ راجہ اکثر آپ سے ملاقات کرتا تو ملاقات میں کوئی تقلیف نہ ہو راجہ کے محل تک آنے میں جب بلاوہ آتا تو پال کی ایک ڈولی جو ہے اور اس کے ساتھ کہار یہ راجہ رگجی راؤں نے واف کر دیئے تھے ان کے لئے سید حکیم احمد علی صاحب کے لئے تو جب بھی راجہ کی طرف سے کبھی ملاقات کے لئے بلاوہ آتا کہ راجہ پیغام بیشتا ہے کہ حکیم صاحب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اسی بگی میں آپ اسی پال کی میں جو ہے بگی نے اسی پال کی میں اسی ڈولی میں تشریف لے جاتے اور کہار ہوتے جب بابا بغدادی شاہ رحمت اللہ تشریف لائے تو چونکہ مدرگوں کے چانے والے تھے پہلی نگاہ میں ہی جان گئے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہے چلانچہ آپ نے اپنے گھر قیام کی دعوت دی اور اپنے گھر میں انہوں نے سید حکیم احمد علی صاحب نے سرکار بابا بغدادی شاہ کا قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر ایک مکان سید بابا بغدادی شاہ رحمت اللہ لے کے وفف فرما دیا ایک مکان دے دیا کہ یہ مکان میں نے آپ کو وفف کیا یہ آج سے آپ کی ملکیت ہوا جب مکان آپ کی اختیار میں آیا تو وہیں پر آپ نے جو ہے قیام فرمایا اور دھیرے دھیرے پھر آپ کی ولایت کے چرچے اور لوگوں پر اظہار انہیں لگا تو تعویزات میں آپ بڑے مجرب آپ کے تعویزات ہوتے تھے نتیجہ یہ جو ہوا ہے کہ پریشان حال تقلیف زدہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے دن دن بار میں سیکڑوں لوگ آتے آپ ان کو دعا فرماتے تعویزات دیتے اور ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا حکیم سید احمد علی صاحب کا تو وہ مکان جو انہوں نے وفد کیا تھا بابا بغداری شاہ نے فرمایا کہ کافی بڑا مکانیں جو انہوں نے ہمارے نام وفد کیا فقیر کوئی اتنے بڑے مکان کی حاجت نہیں آپ نے اس پورے مکان کو تڑوا کر ایک مسجد تعمیر کی یہی مسجد ہے جو آپ کے نگاہوں کے ساتھ ہیں یہ سرکار بابا بغداری شاہ احمد اللہ علیہ کی مسجد ہے اب اس کا نام جو ہے بڑی مسجد سترنجی پورا یہ بابا بغداری شاہ کی بنیاد ہے چونکہ آپ عائلی میں دین بھی تھے مدرس بھی تھے اور شریعت و طریقت پر فائز تھے علم شریعت سے بڑی محبت تھی آپ کو مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے ایک مدرسے کی تعمیر فرمائی جس کا نام دار علم احمد یا رکھا اور بابا بغداری شاہ کے انتقال کے بعد اسی مدرسے کو آپ کے نام کی نسبت سے ایک اور جملہ بڑا دیا گیا دار علم احمد یا بغدادیا یہ مدرسہ بھی حضرت کا تعمیر کرتا ہے اس کی بنیاد اس کا قیام بھی حضرت نہیں کیا تو بہرحال دین مطین کی خدمت کا بڑا جذوہ تھا آپ میں اور بڑے غریب پرور اور بڑے شفیق اکثر شہر میں آپ سہر و سہات کے لئے نکلا کرتے تھے اور آپ کی ولایت کی سب سے بڑی بیان ثبوت یہ ہے کہ سرکار تاجل ہو لیا خود با نفس نفید آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لایا کرتے ہیں اکثر بابا جان کا موڑ ہو جاتا تو بگی کے کوچوان کو کہتے ہیں چلو جی بابا بغداری شاہ سے ملتے ہیں اور آپ ستنجی پورا آتے ہیں تو بارہا اس ستنجی پورے کی سرزمین پر جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں نہ جانے قدموں کو کتنے بار چومہ ہوگا تو اکثر تشریف لاتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے اور بہت کم گفتگو ہوتی بابا جان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے تعویزات اور علاج کے کاموں میں مجبور ہیں کافی دیر جب بیٹھتے جب تک جیل چاہتا تاجل ہو لیا بیٹھتے اس کے بعد رخصت لے لیتے تو اس سے پدا چلتا ہے کہ شاہنشاہ ہفتے اقلیم جس سے خود ملنے آئے اس کی ولایت کا علم کیا ہوگا بھائی ایک ہوتا ہے یہ ولی سے کوئی ملنے جائے لیکن ولی خود جس سے ملنے آئے وقہ ولی کامی شاہنشاہ ہفتہ اقلیم ملنے آئے تو ان کی نگاہ میں کیا ولایت کا ان کا بھی میار ہوں گا اور اخلاق و کردار یہ تھا آپ کا کہ میں نے جس سے ارس کیا کہ بڑے غریب پرور بتا جاتا ہے کہ آپ مستجاب الدعویٰ تھے مستجاب الدعویٰ کیا کہتے ہیں علماء نے لکھا آپ کے سوالیں نگار رہے ہیں کہ آپ مستجاب الدعویٰ تھے مطلب جب بھی دعا کی تو کوئی دعا آپ کی ردی نہیں ہوئی کبھی اسے کہتے ہیں مستجاب الدعویٰ اور دوسری جو صفت علماء دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دست غیب آپ کو حاصل تھا یہ سب جملے شاہد ابھی پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ سنیں کس سے پہلے دست غیب کیا ہوتا ہے بعض اولیاء اکرام یہ بہت کم بذرگانے دینے سے گزرے اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمات پر ان کو معمور ایسا فرماتا ہے کہ کوئی بھی غریب آئے تو اس کی حاجت پوری کرے تو اب اولیاء اکرام تو خود ترک دنیا کر کے رہتے ہیں کاروبار تو ہوتے نہیں ان کے فیکٹریہ تو ہوتی نہیں کہ اب کوئی غریب مانگنے والے تو دے کہاں سے تو یہ بطور قرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجاز دیا جاتے ہیں جس کو دست غیب کہتے ہیں وہ کیا کہ جب بھی جیب میں ہاتھ ڈالتے موٹی رقم نکلتی دے دیتے جیب ہمیشہ بھرا کا بھرا ہی رہتا کہاں سے روپی آتے تھے پتہ ہی نہیں اسے کہتے ہیں دست غیب غیب اسے جیب میں پیسے آ جاتے ہیں جب بھی کوئی حاجت منگ آتا اور اپنی حاجت پیش کرتا حضور میں غریب ہوں فاقی سے ہوں غریب ہوں مسکون ہوں حضور کھانے کے لئے چاہیے اس کام کے لئے چاہیے آپ بس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں جتنی رقم اس کو مطلب ہوتی اتنی رقم نکل آتی ہے یہ اولیاء کرام کے کرامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دست غیب اور تیسری کرامت آپ کی یہ تھی کہ بہت سارے جنات آپ کے خادیم اور آپ کے خدمت گزارتے ہیں آپ کے خدمت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ کئی جن آپ کے فرما بردار تھے اور کئی جن آپ کے تابعے تھے اور یہ مشہور تھا اس کو تاجل اولیاء بھی جانتے تھے کہ بھائی بھائی بھگدار عشاء کے پاس بہت سارے جن جو ہے ان کے فرما بردار تابعے یہاں تک کہ یہی جگہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس جگہ کا ذکر کر رہے ہو ہماری نگاہوں کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کر انہی جگہوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہی جہاں حضرت کا بھی مزار ہے وہاں حضرت کا حجرہ ہوا کرتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت کسی کام سے باہر تشریب لے گئے تھے تو اس وقت ایک صاحب تھی جن کا نام تھا حافظ عبدالرشید یہ حضرت کے حجرے میں حضرت کی غیر حاضری میں بغیر اجازت بھج گیا کیسی کے اندر غصے کسی نے اٹھا کے باہر پھیک دیا اور ایسے زور سے پھیکا حافظ عبدالرشید کو کہ زمین پہ گرے زمین چھاٹنے لگے موہ سے جھاگ نکلنے لگا اور اس کے بعد جناب زبان باہر آ گئی اور بےوش ہو گئے لوگوں نے دیکھا بڑی حیرانی ہوئی جب پوچھا ان سے بھائی کیا ہوا تو بتانی پارے زبان لٹک رہی آواز نہیں کری گھبرات اور تھوڑے در بعد گھبرات کے بعد بےوش ہو گئے کچھ دیل کے بعد حضرت بابا بغداری شاہ رحمت اللہ لے تشریف لائے جب کہا تشریف لائے تو لوگوں نے ماجرہ سنایا حضور عیسی صحبہ آپ کے حجرے میں چلے گئے تھے یہ سمجھ کے کہ شاید آپ اندر ہے اجازت نہیں لی کسی نے باہر سے پھیک دیا آپ نے کپڑا اٹھایا فرمایا اٹھو جیسی فرمایا تو ہوش آ گیا اور وہ بیدار ہو گیا زبان اندر گئے ہوش میں آ گیا کہا میری اجازت کے بگر کیوں گئے کہا حضور مجھے لگا کہ شاید آپ اندر ہے پھر آپ اندر گئے بابا بغداری شاہ دروازہ بن کیا اور باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں باہر ایسی آوازیں آ رہی جیسے کسی کو پیٹا جا رہا ہے کسی کو مارا جا رہا ہے اور چیخ و چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں بہت دیر تک یہ آواز آئی جب اس کے بعد حجرے کا دروازہ خولا باہر آیا تو آپ پسیرے میں شراب اور تھے لوگوں نے پوچھا حضور یہ آوازیں کسی فرمایا جسے پھیکا تھا میرا ایک خادیم جن تھا جس نے اس کو پھیک دیا تھا اُس جن کو خوب پیٹ کر آ رہا ہوں میں اس کو میں نے سزا دی پیٹا اور اس نے وعدہ کیا معافی مانگی کہ حضور آپ کسی کو پرشان نہیں کر دیگا تو اس سے پڑا چلا ہے کہ جن ناد بھی آپ کے تابع تھے لکڑ گنج میں ایک مرتبہ آگ لگ دی صاحب کرامت بزرک تھے کسیر کرامت آپ سے وقوعی لیکن وہی افسوس کی بات ہے کہ سوانے نگار یہ لکھتے ہیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرامت کا اظہار ہوتا مگر لکھنے والوں نے بڑی کوتاہی سے اس میں کام لیا کہ کاش وہ کرامتوں کو لکھا جاتا وہ کتابیں وہ واقعات کو کلم بن کیا جاتا لیکن افسوس کی بات ہے یہ تو بہت کم لکھا گیا آپ کے بارے میں بس جس قدر ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لکڑ گنج میں ایک بار بڑی شدید آگ لگ گئی جو ٹالے تھی لکڑیوں کی سامنے آگ لگتی بجانے کی بہت کوشش ہو رہی بجھنے رہی ہے تو کسی نے کہا کہ بھائی آگ بجھنے والی نہیں چلو سرکار بابا بغداری شاہ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوئے عرض کیا سرکار آگ لگی آگ بجھنے رہے کابو نہیں پایا جا رہا ہے آپ نے مٹی کی چند تھکریہ پڑی تھی اٹھایا اور کچھ پڑا اور ٹھکریوں پہ دم فرما دیا اور ٹھکریوں پہ دم فرما کے کہتے ہیں جاؤ اس کو آگ بے پھیک دو وہ گئے دوڑتے ہوئے اور جب آگ میں جیسی ٹھکری بھی پھیکا جو آگ پانی سے نہیں بوجھ رہی ٹھکری کا پھیکنا تھا آگ ایسے سرد ہوئی جیسے کبھی لگی جنہی اللہ جانے ان ٹھکریوں میں کیا آپ نے پڑھ کر دم کیا تھا یہاں تک کہہ کہ ایک طویل عرصہ آپ کی عمر ہوئی اور تین ربیل اول شریف آچھی کی تاریخ ہے اب چار تاریخ لگ گئی ابھی تین ربیل اول شریف تیرہ سو تہتیس ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور جو آپ کی حجر پاک تھا وہیں پر آپ کی تتفین ہوئی اس وقت پہ جو بھی حضرات یہاں کے ستنجی پورے کے لوگت اہل محلہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت کا جو قیام تھا خود حضرت کا ذاتی ملکیت تھی کیونکہ وہ وفق کر دی گئی تھی حضرت کو تو وہی تتفین ہوئی اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے بلکہ میں میرا خیال ہے کہ شاید تلاشت جو کی جائے شاید کچھ قرآن سو 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 سال کا کوئی بزرگ ہو تو شاید اس سے بھی یہ واقعہ سننے کو ملیا گا ناکر میں کوئی شخص ہوتا ہوئی ہے کہ وصال کے کچھ عرصے کے بعد اہل محلہ نے ارادہ کیا کہ آپ کی مزار کو پکی بنایا جائے گمبر وغیرہ تعمیر کیا جائے آس پاس قبر کے خودائی ہو رہی تھی اتفاق سے خودنے والوں کی کچھ غفلت بولے یا کتائی بولے کہ چہرے کی طرف کا جو حصہ تھا واقعی مٹی کھسک گئی آپ کے مثال کے بہت عرصے کے بعد مزار بنانے کا جب وہ معاملہ آیا جب مٹی کھس گئی اور جب لوگوں نے دیکھا کہ مٹی بہت زاری کھس گئی اس کو نکالنے کے لئے جب جھکے دیکھا تو آپ کا چہرے انور ظاہر ہو گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا تازہ لگ رہتا جیسے گویا ابھی وضو کر کے آپ آلام فرما رہے ہیں تو اس بات کا بھی زندہ ثبوت ہو گیا کہ اولیاء اکرام میں بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی مٹی بھی ان کے جسم کو نہیں کھاتی اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے اور بعض رسول اللہ کے نائبین وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تفیل ان کو بھی شرف عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسم بھی برسو کیا برسو قیامت تک کے لئے بحفوظ کر دیے جائے انہی ولیے کامل میں ایک حضرت سید بابا بغداری شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہے اور آج بھی حضرت کا فیوز و برقات جاری ہے آج بھی لوگ شفا پا رہے ہیں ہماری صادت مندی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر احسان یہی ہے کہ اس نے ہمیں بدرگار دین کا چاہنے والا بنایا اتناک کم ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت بابا بغداری شاہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں چلائے اور حضرت ہی کی محبت میں ہمیں دنیا سے لے جائیں تمام اولی اکرام کی محبت ہمارے دل میں جاگوزی فرمائے اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے مسئلہ کے آل حضرت پر استقامت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا قُلْمُبِينَ موسیقی